السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائین وعلى جميع من تبعہم بیحسان الی امیدین اما بعد معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک مختصر سی زندگی ہے برزخی زندگی کے مقابلے میں مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی ہم سب کو قبر میں گزارنی ہے جیسا کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِيُ بَعَصُونَ اور ان کے پیچھے برزخ کی زندگی ہے اس دن تک جس دن یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے برزخ یعنی قبر کی جو زندگی ہے وہ دنیا کے زندگی کے مقابلے میں بڑی لمبی زندگی ہے اس لئے ہر مسلمان کو خاص طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ گناہ کرنے والے لوگ اکثر قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہ من البول فإن عامت عذاب القبر منہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاپ کے چیٹوں سے بچو کیونکہ اکثر قبر کا عذاب پیشاپ کے چیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے میرے بھائیو پیشاپ کے چیٹوں سے نہ بچنا ایک ایسا گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے مسلم نوجوان ہیں یا مسلمان ہیں جو پیشاپ کے چیٹوں سے نہیں بچتے ہیں اور کھڑے کھڑے پیشاپ کرنا ان کی عادت ہے پیشاپ کے بعد استنجا نہیں کرتے پیشاپ کرنے کے بعد اس کو صاف نہیں کرتے اس کو دھلتے نہیں ہیں اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں سب سے بڑی خرابی سے لازم آتی ہے کہ جتنے لوگ پیشاپ کے چیٹوں سے نہیں بچتے ہیں جمعہ کے علاوہ دیگر نمازوں میں حاضر نہیں رہتے ہو ان سے کہا گئے نماز پڑھئے کہتے ہیں پاک نہیں رہتا پاک کیوں نہیں رہتے پیشاپ کے چیٹوں سے نہیں بچتے استنجا نہیں کرتے کھڑے کھڑے پیشاپ کرتے ہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاپ کیا جائے اللہ یہ کی کوئی مجبوری ہو جہاں کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ ہو جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی گھور کے پاس آئے کھوڑا کرکٹ فیکنے کی جگہ پہ آئے تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر پیشاپ کیا مجبوری تھی تو کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے اللہ ایک ہی مجبوری ہو تو جو لوگ اسنجا نہیں کرتے پیشاپ کے چیٹوں سے نہیں بچتے وہ ایک تو پنج وقتہ نمازوں سے محروم رہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاپ کرتے ہیں اور تیسرا سب سے خطرناک انجام ان کا یہ ہوگا کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا میرے بھائیوں دنیا میں کسی کونے میں آدمی کو کوئی تکلیف ہو جائے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو کسی نہ کسی طرح سے مددگاروں کو تلاش کرتا ہے کسی نہ کسی کو مدد کے لیے بلا لیتا ہے کہ میری مدد کرو مجھے بچاؤ میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں لیکن قبر ایک ایسی جگہ جہاں کوئی کام نہیں آسکتا نہ آپ کی اس پریشانی کو کوئی دیکھ سکتا ہے نہ کوئی وہاں پہ کام آسکتا ہے وہاں آپ کے گناہوں کی جو سزا ملنی ہے مل کر کے رہے گی اللہ کے فرشتے ہوں گے اور آپ ہوں گے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ پاک رہیں پیشاپ کریں تو بیٹھ کر پیشاپ کریں پیشاپ کے چھیتوں سے بچنے کی کوشش کریں اور پیشاپ کرنے کے بعد ضرور کر لیا کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمتا ہم مسلمانوں کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بجنے کی تفیق دعا فرمائے اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرمائے وصل اللہ علیہ نبی کریم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن